کوئی دعوت ہو سناکس ٹائم ہو یا افتاری ہو جہاں پہ ہمیں نمکین کھانے کا دل کرتا ہے چٹ پٹا کھانے کا دل کرتا ہے اسی طرح کچھ دیر بعد دل کرتا ہے کہ ہلکا پھلکا کچھ میتھا ضرور ہو ون بائٹ کا جب سے فیشن نکلے نا مجھے ایک آدمی سمجھاتی بھی ون بائٹ کیا موں کو گیلا کرنا ہے کم از کم چیز اتنی تو ہونی چاہیے کہ کھانے والے کو فیل ہو کہ اس نے کچھ کھانا ہے کمینٹ باکس میں کمینٹ کرنا نہ بھولے گا ان کو رکھے وے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا تو یہ زیادہ پھول گے تھے السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو اینادھر کوکنگ ریسپی آف آج کیا جی ہاں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بنائیں گے مزیدار یمی ڈیلیشیس ڈو نٹس ڈو نٹس نہ صرف بچوں کے بلکہ بڑوں کے بھی بڑے ہی فیوریٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے پاٹ میں ہم لیں گے ٹو ٹیبل سپون آف ییسٹ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے لوپ بوم یعنی ہلکا گرم سا پانی دو ٹیبل سپون اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے ہم رکھیں گے خمیر ہونے کے لیے کم سے کم بھی ون اینڈ ہاف آر کے لیے اور یہاں پہ آپ کو یاد کراتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈی پیسٹ لائک بٹن سبسکرائب بٹن اینڈ بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے امید ہے میری اب تک کی ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں گی رمضان کے لیے ہمارے پاس بہت سی بیسٹ ریسپیز ہیں جس میں برگرز ہیں سانڈوچز ہیں شورمز ہیں چارٹس ہیں نوڈلز ہیں مکھونیز ہیں اور بہت کچھ ہے لٹس اف وہ آپ ہماری رمضان سپیشل کی پلی لسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اور ان میں سے روزانہ ایک نئی ریسپی بنا سکتے ہیں یہ ون اینڈا ہاف آر میں کچھ اس طرح سے ہو گیا تھا تو ہم نے کیونکہ ڈونٹس بنانے تھے ہم نے کہا چلے جی اسی پہ سبر شکر کرتے ہیں اور اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہاں پہ ریسپی کے لیے میں نے لے لیا تھے جی سیون فیفٹی گرامز آف میدہ اور اس میں پھر ہم شامل کریں گے اپنے سارے انگریڈینٹس لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں نے یہ لی ہے ہاف کپ کریم اس کو ہم ایٹ کریں گے یہ میں نے روم ٹیم فیچر کے کر لی تھی فریز والی فریز ہوئی بھی مت یوز کریں دیادہ ٹھنڈی نہ کریں اس میں ذرا اچھی جو ہوتے ہیں نا ڈونٹس وہ پھولتے نہیں ہیں تو آپ نے یہ لے کے اس کو آپ پائیف ٹو ٹین سیکنڈ جو ہے مایک اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے وس کرنیں گے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے بٹھر یہ تھوڑا سا سالٹی جو بٹھر آتا ہے لائک نوٹور ووڑ دیا ہے اس کو بھی میں نے مائیکرو ویف کر لیا اور یہاں پہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے ونیلا ایسنس ون ٹی سپون ھو ٹی بل سپون ہم ایٹ کرنیں گے بٹھر اور اس کو اب اچھی طرح سے ہم کریں گے وست جی ہاں اور ساتھ ساتھ ایٹ کر لیں گے کیسٹر شوگر اس میں وان کا اور اس کو اچھی طرح کریں گے مکس اینڈ وی اور یہ ایڈیٹر کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی یا لیویس کر لوں گی اتنا کہ اس کا ایک مزیدار سا لیوڈ سا سولوشن بن جائے اور یہ بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہوتا ہے اور بنتا بھی بہت جلدی ہے لیکن اگر آپ ویڈیو بنا رہے ہونا تو وہ ریسپی جو ہادے گھنٹے میں بنتی ہے وہ جا کے تین گھنٹے میں بنتی ہے اور یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کی ہیں جی ٹو ایکس ویڈ یوک یعنی کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہ سفیدی دینی ہے صرف زردیاں لگتے ہیں پورے کے پورے دو انڈیس میں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے جی جب یہ اچھی طرح سے مکس سب ہو جائیں گے اور ان کا ایک اچھا سا سولوشن بن جائے گا پھر ہم اس میں آہستہ آہستہ آرام آرام سے آٹ کریں گے اپنا میدہ میدہ یعنی کہ وائٹ فلوک کوئی دعوت ہو سناکس ٹائم ہو یا افتاری ہو جہاں پہ ہمیں نمکین کھانے کا دل کرتا ہے چٹ پٹا کھانے کا دل کرتا ہے اسی طرح کچھ ایر بات دل کرتا ہے کہ ہلکا پھلکا کچھ میتھا ضرور ہو تو اس کچھ میٹے کی بھوک کو مٹانے کے لیے یا تو آپ میٹی پوڑیاں بنا کے رکھیں تو یا ڈونٹ اور یہاں پہ یہ جو خمیر ہم نے کیا تھا نا ییسٹ کے ساتھ وہ بھی ہم نے اس میں کر دیا ہے ایڈ اور اب اس کو بھی ہم کر لیں گے اچھی طرح سے مکس اب آپ چاہیں تو اس کو ہاف این آر کر ریسٹ دے دیں اور چاہے تو اسی سٹیج پہ اس کو مکس کرنے کے بعد اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے ایڈ کر لینا ہے میدہ یعنی کہ وائٹ فلور یہاں پہ وزکر کو میں کروں گی کلین اور اب اس کا ہو گیا ہے کام ختم اور اب ہم آہستہ آہستہ اس میں کریں گے سیون پیپٹی گرامز میدہ ایڈ یعنی کہ تھری کپ یہ جو کپ میں یوز کر رہی ہوں یہ والے تین کپ میں نے اس میں ایڈ کرنے لیکن آہستہ 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 آرام آرام سے یہ سٹارٹ میں اتنا لیکوٹ فارم میں ہوگا کہ آپ اس کو چمچ یا کسی سپیچولا کی مدد سے مکس کر سکتے ہیں آرام سے ہاتھ گندے کرنے کی ضرورت کیوں نہیں کیونکہ اس سٹیج پہ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے اس کو آہ پنے ہاتھوں سے اتارنا تو بس یہاں سے میں نے لے دیا سپیچولا اور یہ پھر کی طرح گھما گیا نا اتنی تیزی سے میں نے نہیں گھمایا تھا بس ویڈیو تھوڑی آگے کر دیا اور اس کو میں نے پھر اس طرح سارا فولڈ اپ کر کے سارا اس میں مکس کر دیا اور اس کو ایڈ اپ کر دیا اور جب یہ تھوڑا سا ہارڈ فارم میں آئے گا پھر میں اس طرح کروں گی کہ اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے آٹے کی دو کی طرح گھون لوں گی لیکن till at this stage جب تک یہ تھوڑا ہارڈ ہو نہ ہو جائے میں نے اس کو سپیچولا کی مدد سے ہی مکس گیا اور ساتھ ساتھ ایک مجھے بہت بڑی بیماری ہے یہ ساتھ ساتھ کچن اور جو میرا ڈائس ہے جہاں میں کام کر رہی ہوں اس کو میں نے کلین اپ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ میں نے اس میں ایڈ کرنا ہے میدہ انٹل این انلس اس کی تھوڑی سی ہارڈ سی ڈو بن جائے اور یہ اس طرح اس کی ڈو جب یہ ہارڈ ہونے لگی تو میں نے اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو ایسے گون دیا جیسے کہ اٹھے کو گھندے ہیں اچھا یہ برطن میں صحیح نہیں گھند رہا تھا تو میں نے اس کے جب ٹائل کے اوپر اس کے بوٹ کے اوپر رکھا نا سوری ٹائل میں یہ بوٹ ہے اس کے اوپر کیا تھا یہ بڑی مزید سے اتنا سوف اتنا مزا آ رہا تھا نا میں ادھر کرتا پس کرتی جاؤں کرتی جو یہاں پہ اس ٹیج پہ اس کو دوبارہ رکھیں گے میں نے تھوڑا سا شاید نا ہمیر کو ریسٹ کام دیا تھا آپ تھوڑی دیس زیادہ دے رہی دے گا اور کوشک کریا کہ جو ہیسٹ بھی آپ نے نا ہمیر وہ بھی تھوڑا فریش فریش لیں تو آئی ٹھنک پھر آپ کے ڈونٹ اور زیادہ جو ہے نا وہ آہ پھولیں گے آپ چاہیں تو اس میں ہاف ٹی سپیون آف بیکنگ پاورڈر بھی یوز کر سکے ہیں زیادہ پھولانے کے لیے تو میں نے پھر اس کو آہ اس طرح چھوٹے چھوٹے بالز میں آئے ان بالز میں میں نے دو ٹرکس یوز کی ایک میں نے یوز کیا بوٹل کا اور ایک بوٹل یوز کی اور اس کے اندر ہول کر لیا لیکن ایک اور ٹیکنک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فنگر کی مدد سے بھی اس کے سینٹر میں ایک ہول کر لیں اور پھر اس کو فرائے کر لیں بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ آپ پہلے سارے ڈونٹس جو ہیں نا آپ نے ریڈی کر کے رکھ لیں اور پھر ایک دفعہ آئل کو فرائے کریں یعنی کہ گرم کریں اور اس میں یہ سارے فرائے کر لیں یہ سب سے بیسٹ اس لیے رہتا ہے کہ جتی دیر میں آپ سارے بنائیں گے نا یہ سارے سیٹل ہو جاتے ہیں اور تھوڑے سے جو ہے نا یہ پھول بھی چاہتے ہیں تو جب ہم فرائے کرتے ہیں نا تو ان کی شیب بہت پیاری آتی ہے جو کہ آہ بال آہ اگر آپ اس کو پیڑا بنا کے اور ایک دم سے فرائے کرتے ہیں نا اس میں یہ اتنا زیادہ پھولتا نہیں ہے تو آئل کی آہ ہیٹنس چیک کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سنننہ منہ سا پہلے ڈونٹ ڈالا کہ جب یہ ایک درم ہو جائے تو میں تاب باقی کے ایٹ کرنے ہوں تو اس طرح پھر میں نے جو پہلے آہ سارے وہ بنا کے رکھے ہوئے تھے ون بائی ون میں نے اس میں ایٹ کیے اور بہت زیادہ نہیں ڈالیں کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے نا تو یہ سی طرح سے فرائے نہیں ہوں گے پھولیں نہیں ہوں پھولیں گے نہیں تو یہ دیکھیں جی اس طرح یہ میں نے پہلے ایک پیش نکالا یہ مجھے تھوڑے سے چھوٹے بھی لگے اور ویک سے بھی لگے تو پھر میں نے جو اس بھی ون بائٹ کیا موں کو گیلا کرنا ہے کم از کم چیز اتنی تو ہونی چاہیے کہ کھانے والے کو فیل ہو کہ اس نے کچھ کھانا ہے فیشن اپنی جگہ لیکن کھانے کا مزہ تو تب بھی آتا ہے کہ چیز کا کوئی ٹیسٹ ہو آئے نا ان کو بس میں نے پھر پورڈن براؤن سا کر کے نکال لیا تھا اور پھر یہ سوس ہے مارکٹ میں ملتی ہے آپ بھی لے لیجئے گا نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ایک چاکلیٹ منگا لے اس کو ملٹ کر لیں اور اس کی حلپ سے بھی آپ یہ کر سکیں میں نے یہاں پہ اس کی جو پی سیوی چینی تھی نا اس کو اس کے اوپر سٹرین کر لیا ڈال لیا اور اس سے لوگ پڑی پیاری ہوگی تھی اوپر چاکلیٹ سوس ٹالی اور یہ دیکھیں گی اس کو تھوڑی سی ڈیکوریشن دیں گے اور پھر کیا واہ واہ مزددار یہ ڈونٹ بنے تھے کہ میں آپ کو بتائی نہیں سکتی یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے بنائے تھے چھوٹے چھوٹے ننے مننے سے وہ مجھے کچھ مزا نہیں آیا میں نے کہا نہیں تھوڑے سے تو بڑے ہونا بڑوں کیلئے ذرا بڑا سائز ہونا چاہیے پھر میں نے جو باقی کے ڈونٹ بنائے نہ تھوڑے بڑے بنائے تو یہ بھی بہت مزے کہ بنے تھے لیکن یہ پھولے بھی زیادہ کیونکہ ان کو رکھے ہوئے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا تو یہ زیادہ پھول گئے تھے اور پھر سیم اسی طرح گولڈن براؤن کر کے میں نے ان کو نکال لیا اور سائٹ پہ رکھ لیا اور سیم اسی ٹیکنیک سے جس سے میں نے پہلے والے ڈیکوریٹ کیے تھے ویسے ہی کر دیا پہلے اوپر ڈالی کیسٹر شوگر یعنی کہ پی سی بھی چینی پھر اس کے اوپر چاکلیٹ ساوس اور تھوڑی سی ڈیزائننگ دکھا کے اپنا آٹھ دکھا دیا امید ہے آج کی رسبی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولے گا اور کیپ آچنگ آج کیا اللہ حافظ